السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب بلکل خیئیہ سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ اب کچھ بہتر ہوئے ہیں ورنہ تو ابھی تک سارے بچے بیمار تھے بہت زیادہ وائرل آج کرنا بخار ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت ہے اور سب کو سردی سے بچائے اور اس وائرل انفکشن سے بھی بچائے اچھا تو بس ہماری شاپنگ جتی نا وہ جاری تھی میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نا تھوڑے تک لیپ شیئر کر لیتی ہوں اس شاپ پر ہم لوگ آئے تھے یہاں سے میں نے یہاں پہ نا میں نے انشرا کی جو میکسی تھی نا وہ آرڈر کیلئی دی ہے انشاءاللہ جب ان کی آئی گی تو میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور سال کی بھی عالموس بس کپڑے جہاں سارے ڈن ہو گئے باقی شوز وغیرہ بھی ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی نا کہ میں شاپنگ جنر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں بس یہاں پر ہم لوگوں نے چاہے پی اور یہاں پر ہم لوگوں نے موموس کھائے تھے جو کہ بلکل بھی اچھے نہیں تھے کہتے کھانے کی چیز کو ایسے نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ کین جانے کے بہت خراب ٹیسٹ تھا اس کا تو بس یہ تھی جو میں گھر آگئی تھی اور آج میں بہت دنوں کے بعد میں نے سوچا کہ کوئی کوکنگ کی ویڈیو بناتی اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بہت دنوں کے بعد کام کیا جائے تو یہ ہی ہوتا ہے کام تو ایسے میں کر رہی تھی بس ویڈیو ہی نہیں بنا رہی تھی تو یہ دیکھیں میں نے چاپر کے اندر میں نے بلیڈی نہیں لگائی تھی تو بس ابھی یہاں پر جو چیزیں میرے فریج میں ساری لیفٹ آورز ہیں میں ان کو یوز کریں کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے ویکیشن ہو گئی بلکہ سب لوگ تقریباً آج بھی نکل گئی ہوں گے کچھ لوگ کل جا رہے ہوں گے اپنے اپنے گھروں کی طرف اپنے اپنے ہوم ٹاؤنز کی طرف تو بس میرے فریج میں جو بھی چکر مغیرہ کچھ پیتا تو میں نے نا یوز کر کے بس ختم ہی کرنا ہی نے ایک دو دنوں میں تو یہاں پر میں نے ایک عدد پیاز لے لیتے ساتھی میں نے ایک چھوٹا شیملہ میرج تھی میرے پاس وہ میں نے لے لی تھی اور یہاں پر میں چار سے پانچ عدد جو ہے نا یہ ڈرائی چلیز جو ہے میں یہ لوں گے ان کو میں پہلے واش کر لوں گی اور ان کو نا میں واش کر کے ہمیشہ یوز کرتے ہوں تو سب سے پہلے جو ہے میں پیاز اور شیملہ میرج کو چاپ کر لوں گی تاکہ ان کے اندر جو بھی ایکسٹر پانی ہونا سارا ہم لوگ ڈرین آؤٹ کر لیں گے کیونکہ اگر اس کا پانی ساتھ رکھیں گے تو بہت ہی زیادہ جو جکن ہم لوگ دوبارہ سے چاپ کریں گے تو وہ بہت ہی زیادہ نا اس طرح پانی پانی والا ہو جاتا ہے بہت ہی سافٹ سا ہو جاتا ہے پھر اسے کباب وغیر کوئی شیپ یا نہیں آتی ہے تو اس لئے ہم پہلے اس کو چاپ کر کے نا اس کو میں اس طرح کروں گی سارا اچھے سے میں اس کو نا بلکل اس کو ہم بلکل جو بلکل فائن چاپڈ ہوتا ہے نا وہ کر لیں گے اس کو اور بس اس کو میں اس طرح سے اب کسی بھی آپ باول کے اندر رکھیں نا اس کو اس طرح چلنی میں رکھ لیں اگر آپ چاہے تو کپڑے میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے یہ زیادہ ایزی لگتا ہے چلنی جو آرام سے واش ہو جاتی ہے کپڑے کو دھو نا مجھے مشکل لگنے لگ جاتا ہے تو بہرحال میں نے اس کو اس طرح رکھ لیا تو اس کو نا پھر میں تھوڑی در کے بعد جب سب کچھ ہو جائے گا جب اس کا جب اس کی باری آئے گی تو اس کو میں ہاتھوں سے دبا دبا گیا اس کا سارا پانی جنے اور ڈرین آؤٹ کر لوں گی یہاں پہ میں نے چھکا لے لیا ہے ساتھ ہی میں نے چار عدد جو تھی وہ ریڈ چلی جو تھی ڈرائی والی وہ لے لی ہیں اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر نہ مٹھی بھر کے نے دھنیا ایٹ کیا پودینہ میں نے نہیں ایٹ کیا مجھے اس میں نہ پودینہ کا ٹیسٹ اتنا پسند نہیں ہے دھنیا کا ہی پسند ہے اگر آپ لوگوں کو پودینہ کا ٹیسٹ بھی پسند ہے تو آپ وہ بھی اس کے اندر ایٹ کر لیں اور ساتھ ہی میں نے وان وان ٹیسپون آدھر کلیسن کا پیسپس کے اندر ایٹ کیا ہے جو کہ شاید کلپ مس ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر حضب زورت نمک ایٹ کیا ہے اور وان ٹیسپون میں نے اس کے اندر زیرہ پاورڈر ایٹ کیا ہے وان ٹیسپون میں نے اس کے اندر ہاف ٹیسپون میں نے اس کے اندر دھڑا مرچ ایٹ کیا ہے کیونکہ میں آل ایڈی اس کے اندر نہ ڈرائی مرچے جہاں نہ وہ ایٹ کر چکی اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر نہ سبز مرچے بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے نہیں ایڈ کی بچوں کے وجہ سے تاکہ وہ بھی آرام سے نہ کھا سکیں اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر half tea spoon جو ہے black paper ایڈ کی ہے اور one table spoon میں نے اس کے اندر lemon کا juice ایڈ کی ہے اس کے ساتھ ہی میرے پاس ایک bread تھی یہ بھی fridge میں تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی use کر لیا جائے میں نے ایک bread جو تھی وہ اس کے اندر ایڈ کی ہے اس کو میں نے again جو ہے نا وہ chop کر لیا ہے اب یہ دیکھیں اس کا سارا پانی میں سر سے سارا نکال لوں گی دیکھیں کتنے اچھے سے سارا پانی جو ہے نا وہ بہار آ رہا ہے تو اچھے سے ہم لوگ دبا دبا کہ سارا پانی اس کا جو ہے نا وہ نکال لیں گے دوبارہ سے میں اس کو چاپر میں ایڈ کروں گی اور ایک برنا اس کے ساتھ ہی میں chop کر لوں گی تاکہ اچھے سے نا سب کچھ اس کے اندر نہ mix ہو جائے یہ بہت ہی آسان recipe ہے گھر کی جو گھر میں آپ کے چیزیں جو ہے اولی بنے آپ ان سے اس کو try کریں بنائیں بہت مزیگا بن جاتا ہے اچھا گئی یہاں پر آپ کا material تھوڑا رہنی بنے تو آپ لوگ اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھتے ہیں تو بہت اچھے سے نا سارا اس طرح کمبائنڈ سا ہو جائے گا تو میں نے کباب کے material جو تو میں نے فریج میں رکھ لیا ساتھی میں یہاں پر اب چکن بریانی بنانے جا رہی ہوں اس کے لیے میں تقریباً آٹھ سو گرام تک چکن لیا ساتھی میں نے وان ٹی سپون اس کے اندر سالٹ اٹ کیا ہے وان ٹی سپون اس کے اندر میں نے زیرا پاورڈر وان ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر دھنیا پاورڈر اٹ کیا ہے وان ٹی سپون میں نے اس کے اندر ریڈ چیلی فلیکس اٹ کیا ہے وان ٹی سپون گرم مسالہ اور ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر حلدی اٹ کیا ہے ساتھی میرے پاس ایک عدد بریانی شان کا جو تھا وہ مسالہ تھا پیکٹ میں نے سارا اٹ کر لیا پہلے میں نے تھوڑا سا رکھا تھا لیکن پھر میں نے ایڈ کر لیا تھا اینڈ میں کیونکہ میں نے کہا کہ بچا کے نہیں جاتی ہوں پھر ہم نے وہاں پہ ایک دو ویکس جہنہوں گزارنے ہیں تو پیچھے کوئی بھی چیز ایسی اوپن نہ پڑی رہے ساتھی میں نے ون ون ٹیبل سپون تک اس کے اندر ادھر کو لیسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون تک اس کے اندر میں نے لیمن کا جو سیٹ کیا ہے اور ہاف کپ سے تھوڑی تھی زیادہ میں نے دہی لی تھی اس کو میں نے اچھے سے اس طرح سارا جہنہیں میش کر کے اس کے اندر میں نے ایڈ کر لیا ہے آپ یقین جانیے کہ یہ اتنی مزے کی بنیانی بنی تینا آپ لوگ ضرور اس کو بلکل سیم ایسی میتھڈ پہ آپ لوگ اس کو ٹرائی کیجئے اور پھر بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے آپ کی بریانی ساتھ ہی میں نے دو ہری میرچے لیکن اس طرح اس کو اس طرح موٹا موٹا سا میں نے اس کو چوب کر لیا ہے وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر لوں گی ساری بس ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور کور کر کے میں اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ لوں گی آپ چاہیے اس کو فوراں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ آدھے گھنٹے تک اس کو فریج میں رکھیں گے تو اس میں نے ایک ٹیسٹ بہت اچھے سانا ڈیویلپ ہو جاتا ہے یہاں پر میں نے اب ایک پارٹ لے لیا ہے اس کے اندر میں تقریباً ہاف کپ تک آئل ایڈ کروں گی چاول جو ہیں وہ میں نے دو گلاس تک بھیگو کے رکھے ہوئے تھے اور یہاں پر میں نے ہاف کپ تک آئل لے لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے دو درمیانی سائز کی جو پیاس تھی ان کو میں نے اچھے سے سلائس کٹ کر کے پتلے پتلے سے اور یہ جو میں نے ایڈ کر لیا ہے اب اس کو ہم یہاں پر براؤن کریں گے یہاں پر میں اس کو اتنا زیادہ براؤن نہیں کروں گے بس جیسے اس میں لائٹ براؤن سا کلر آنے لگ جائے گی دیکھیں اس طرح سے اس کے اندر جو ہم لوگوں نے میرینیشن ریڈی کر کے رکھا تھا چکن کا وہ سارے ایڈ کر لیں گے بہت دار کلر میں نے پیاز کو نہیں دیا اس سے بھی نا ایک ٹیسٹ جہنے تھوڑ ڈیفرنٹ آتا ہے جب آپ بہت دار کوئی پیاز والی بناتے ہیں اس کا ایک ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جب آپ لائٹ براؤن کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جہنے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ساتھ ہی میں نے یہاں پر تقریباً چار عدد جو تھے ٹرماتر ان کو میں نے اس طرح سلائس کیا تھا وہ بھی ساتھ ایڈ کر لوں گے یہاں پر میں نے بہت نہیں کک کیا کیونکہ نا اس کو میں میں نے اس کو میڈیم آنچ کے اوپر ڈھک کے پکانا ہے تاکہ ٹرماتر چکن سب کچھ نہ پہلے ہی بہت اچھے سے گل جائے اس کے بعد میں اس کو فرائے کروں گی یہاں پر میں نے تقریباً آٹھ سے دس عدد کالی میرچی لے لی تھی چار عدد میں نے لونگ لے لیے ایک جو ہے میں نے کیا کہتے ہیں اس کو دارچینی کا ٹھکڑا لیا دو انچ کا تقریباً ساتھ ہی کڑی پتہ اور ایک عدد جہنے میں نے بادیان کا پھول اور ایک بڑی گلائی چھلی اور بس میں نے اس کو پانی میں ڈال کے چاوال اس کے اندر ڈال گئے تھے بوائل ہونے کے لیے بہت ہی مزی کے ٹیسٹی سے چاوال بنتے ہیں اگر آپ اس طرح کھڑے مسائلے ڈالتے ہیں ساتھی دیکھیں ہم لوگ یہاں پر اپنی جو گریوی بن رہی چکن کی اس کو بھی اگنور نہیں کریں گے چیک کرتے رہیں گے تاکہ نیچے نہ لگے نہ تو اس میں ابھی کافی پانی ہے تو اس کو میں تھوڑا دھک کے نہ اور پکاؤں گی اب آپ دیکھیں کتنا خوبصورت سا اس کا ٹیکسٹر آ گیا اور آئل بلکل سیپرٹ ہو گیا ہے اور بہت ہی مزدار سمکنہ بس یہ ریڈی ہو چکی ہے ہم اس کو بہت درائی نہیں کریں گے ہلکی سے دیکھیں گریوی میں اس میں وہ رہنے دوں گی وہ جب دم دیں گے تو خود ہی یہ ڈرائی ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزدار سمکنہ ٹیکسٹر آئے گا بریانی کا تو بس یہ ککٹ ہو چکی ہے اس کو ہم لوگ کور کر کے جہنے وہ رکھ لیں گے اور چاول بھی بس آلموس جہنے وہ بوائل ہو گئے ہیں اور چاولوں کو میں تقریباً 99% تک میں بوائل کر ہی لیتی ہوں تقریباً بس یہ جو ایک پرسنٹ رہ جاتے ہیں وہ پھر دم میں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں جب ہم دم دیتے ہیں تو اچھے سے نہ سافٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں میں نے جو کھڑے مسائلے جات ایٹ کی تو سارے میں ہٹا لوں گے کیونکہ نہ تو میرے ہزبن کو اچھے لگتے ہیں جب آتے ہیں پلیٹ میں نہ ہی بچوں کے لیے تو بلکل بھی ان کو پسند نہیں ان سے سارے ہٹانے پڑتے ہیں بیسے بھی بریانی میں آل ریڈی بھی ہوتے ہیں تو اس لیے میں یہ ہٹا دیتی ہوں ٹیس ان کا آئی جاتے ہیں میں نے یہاں پر بریانی کو نا سالن کو نا میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا تھا ایک حصہ میں نے نیچے رہنے دیا ہے باقی اس کے اوپر ہم لوگ ایک جو ہے نا لیئر اب چاولو کی ڈال لیں گے یہ دیکھیں ابھی بیکالی نیچے رہ رہی ان کو بھی میں ریموف کر لوں گی اور ساتھ ہی اس کے اندر میں نے جو سالن سپرٹ کیا تو وہ میں اس کے اندر جو ہے وہ سارا اٹ کر لوں گی اچھے سے نا ہم اس کو پھیلا لیں گے اس طرح سے یہ تو سب کو یہ آتا ہے لیئرز بنانا سب کو یہ آتے ہیں تو بس یہاں پر جو ہے نا میں اس کے اوپر سبز دھنیا اٹ کروں گی آج میں نے پودینہ نہیں اس کے حالانکہ پودینہ تھا میرے پاس لیکن بس آج دھنیا کا ایمورٹ تھا پودینہ کی راجتنا دل نہیں چاہ رہا تھا ساتھ بس یہاں پر میں نے ایک اور لیئر رائز کی لگائی اور اس کے اوپر میں نے کلر ڈالیا اور ایک اور امپورٹر ٹپ میں آپ کو یہاں پر دینے والی ہوں یہاں پر میں نے نا میرے پاس ایملی پڑی تھی نا اس کو میں نے پانی میں بھگو کے نا تو تقریباً 3 to 4 ٹیبل سپون تک کی سمجھیں میں نے یہاں پر نا ایملی کا جو جو جوز تھا نا وہ میں نے اس کے اوپر ایٹ کیا ہے اور بس اس کو نا ہم نے دم دے دینا ہے تقریباً دس منٹ تک میں اس کو ہلکی آنچ کے اوپر دم دوں گی اور آپ یہ دیکھیں کہ جو میرے کباب کو میں نے جو مسالہ بنا کے رکھا تھا پہلے بہت ہی رنی سے تھا اس طرح اب دیکھ اتنا مزے کا ہاتھوں سے بلکل بن رہا ہے تو میں اس کو ہاتھوں سے اس طرح رفلی سے کباب بناوں گی چپلے کباب کی طرح بناوں گی اور اس کو نا میں بس ہی تقریباً ہاف کیجی میں میرے تقریباً سات سے آٹھ کباب جو ہے نا ہاتھ جتنے بن گئے تھے تو یہاں پر میں توائی یوز کروں گی کیونکہ توے میں نا چپلے کباب کا ایک الگ سا ہی ٹیسٹ آتا ہے تو میں توائی یوز کروں گی مجھے لگ رہا تھا کہ آئل میں نے ابھی بھی تھوڑا سے زیادہ ڈال لیا آپ کوشش کریں بس تھوڑا سا کم آئل ڈالیں اور یہ جو ہے نا آپ اس کو کم آئل پہ ہلکے آج کے پر بنائیں گے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں وہ یقین جانی ہے کہ گھر میں اتنی اچھی خوشبو تھی بھی تاہر بھی آ گئے تھے آفیس سے وہ بھی کچن میں کھڑے تھے تو جیسی وہ آفیس سے گھر میں انچرہ نے پوچھا کہ بتائیں ماما کیا بنا رہی ہیں تو انہیں نے خوشبو کر کے کر بریانی تو بریانی ایسی بننی چاہیے کہ خوشبو سے ہی پتہ چل جائے کہ گھر میں بریانی بن رہی ہے اور سب کو ہی اچھی خوشبو آنی چاہیے تو بس یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو ہلکے آج کے پر میں نے کک کیا اور وی مزے کے بنے تھے اگر آپ چاہیں نا اس کو بچوں کو اس کو نا بچوں کے لنچ بکس پر جیسے ہم لوگ بریڈ وغیرہ دیتے ہیں ان کے ساتھ بھی اب برگر بنا کر ان کو دے بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے اور یہ دیکھیں ہماری تبر دس سی بریانی بھی ریڈی ہو چکا ہے اس کو اچھے سے نا دھما آ چکا ہے اور اتنی یقین جانی ہے کہ اچھے بریانی ریڈی ہوئی تھی بہت ہی مزے کی میں نے بڑے دنوں کے بعد بنائی تھی آج بریانی وہ نے موسٹلی گھر میں پلاوی بن رہا تھا لیکن بریانی میں نے بہت دنوں کے بعد بنائی تھی لیکن یقین جانی ہے کہ بریانی کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا سا اور املی کے جوز کی وجہ سے نا یقین جانی ہے اتنا مزے کا ٹیسٹ آیا تھا نا بلکل ایک ڈیفرنٹس آنا بہت ہی مزدار سم کا ٹیسٹ آیا تھا تو بس ہم لوگ بریانی کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں کباب بھی میں نے اس طرح سے تھوڑا ڈیکوریٹ کر کے لگا لیا تھا کہ دیکھنے والے کو اور زیادہ پسند آئے اور کھانے کے لئے دل چاہے اور بریانی بھی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو انشاءاللہ میری پوری کوشش رہے گی کہ میں نا اپنے ہوم ٹاؤن جا کے بھی ویڈیو بناوں ہر بار کی طرح کہہ کے جا رہی ہوں پھر میں ناکام ہو جاتا ہوں اس کوشش میں لیکن اس لئے انشاءاللہ اس برنا پوری کوشش ہے باقی جو اللہ تعالی کی مرضی ہوتی وہی کرتا ہے انسان تو بس یہ تھی ہے یہ تعمار آج کر ڈینر امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی اگر پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اس سے نا تھوڑی ثیمت بڑھتی ہے جب آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے اور انشاءاللہ اسے اچھے اچھے ویڈیو میں پھر سے ملیں گے اپنا دھیر سرا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ